ہجویری فرنیچر کے مالک الحاج رانا جان محمد مرہوم کی ختم چیلم کا انعقاد ان کی رہش کا ٹاؤنشپ بیٹو بلاگ میں کیا گیا جس میں مہمان خصوصی علامہ رمضان سیالوی ڈپٹی اٹارنی جنرل میاں نصیر احمد بھٹا شباز چدر مہر عبد الرعوف علامہ ذلفقار یوسفی محمد بابر مہدی رفاقت علی محمد رزوان میاں سلیم چودری کمالدین علی بختیار محمد نواز نادر خان طالب حسین محمد واحد زہیر بابا عمر دراز میاں محمد شاہد محمد یاکوب محمد عمیر محمد طاہر زاہد حسین اظہر حسین مرزا علی عثمان مرزا رانہ شوکت علی و دیگر کی شرکت ختم جہلم کی تقریب میں نادخوا محمد انصر نخشوندی محمد اشفاق چشتی اور درباری سناخوا بشیر برادران نے ہدیہ ناد پیش کیا تقریب میں علامہ رمضان سیالوی نے خصوصی خطاب کیا اس کے بعد مرحوم رانہ جان محمد کی اسال سواب کے لئے خصوصی دعا بھی کرائی گئی آخر میں علامہ رمضان سیالوی نے محمد بابر جان محمد نادر جان اور محمد فاروق جان کی تستار بندی بھی کی محمد نادر جان تقریب میں شرکہ نے میڈیا سے گفتو کرتے ہو بتایا کہ محمد صاحب ہمارے بڑے محترم اور اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہوں نے ہمیشہ ہی علاقے کی فلاح بابود میں کام کیا تھا غریبوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور وہ ہمارے ایسے انسان تھے ہمارے علاقے کے جو داتا علی حجویری صاحب کو کے نسبت سے وہ آگے اپنی خدمات سر انجام دیتے تھے اور آج ان کے سالے سواب کے لیے یہاں پہ ہم سب دوست کٹھے ہوں ہیں اور سب نے یہاں پہ آ کر ان کے لیے دعا کیے ہیں دعایں خیر کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جنت الفردوس میں جاتا علی مقام اتا کریں اور ہماری دعا کو ان کے لیے آگے کہ ان کی منزلیں اثان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ علیہ سے عدت اور محبت اور اس نے برکات کے روشنی ڈالی ان کے تینوں بیٹے جو ہیں محبت اطاف کرمائے اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں محبت اطاف کرمائے اور اطلاق اطاف کرمائے ان کے حضور جان جناب رہانہ شوکت صاحب محمد جان بجوئی سب پر اللہ پر حضور کرمائے اور ان بچوں کو اپنے والد اجرانی کا جو خیر کا اور صدقات جاریہ کا اور حضور فیض عالم سے نسبت کا جتنا بھی مشن ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاری رکھیں بھی توفیق اطاف کرمائے کیمبرمن فرحان شیئر کے ساتھ ارشد الینساری سٹی ون نیوز لاہور